منیشہ رانی اور ٹونی ککڑ کے بانڈ پر پہلی بار ابشیک ملہان نے بہت ہی زیادہ کھل کر بات کی ہے اور کیا کہنا ہے ان کا ٹونی ککڑ کے بارے میں منیشہ رانی کے بارے میں اور ہر سٹاگ ٹونی شا کے بارے میں اور ان کے نئے سانگ جمنا پار کے بارے میں آئیے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فہ فوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور ہوشت فنیش کاند آپ کو بتا دو کہ جو پیار منیشہ رانی کو ابشیک ملہان کو یہ بگ بوس کی جرنی ختم ہونے کے بعد ملا ہے وہ اس پیار کے پورے حق دار ہیں اور جس طریقے سے جو لب اپریشییشن ان کو مل رہا ہے یہ ملتا رہے گا اور ملتا رہنا چاہیے آپ کو بتا دو کہ حال فلال منیشہ رانی کا کل سانگ آؤٹ ہوا تھا اور سانگ آؤٹ ہوتے ہی اس سمیں انڈیا میں تو نمبر ون ٹرینڈ تو کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ کانٹریز میں ورلڈ وائن بھی نمبر ون پر ٹرینڈ کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھائی منیشہ اس سمیں ٹاک آف دہ ٹاؤن ہے ٹاک آف دہ ٹاؤن تو وہ بگ بوس کے گھر میں ہی ہو گئی تھی کیونکہ جس طریقے سے ان کی جھرنی رہی وہ ہمیشہ یادگار رہے گا ان کا سفر ایک چھوٹے سے گاؤں کسبے سے یہاں تک آنا اپنا خود کا وجود بنانا اور لوگوں کی نظر میں منیشہ رانی منیشہ رانی کے ہی گنگوانا یہ کہیں نہ کہیں منیشہ ہی کر سکتی تھی اور انہوں نے وہ چیز کی بہت بھکو بھی انہوں نے ایک موقع کا اچھا کاسا فائدہ اٹھا ہے ان کے بارے جو اپورشنٹی تھی اس کو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپورشنٹی گراب کی اور اس کو استعمال کیا بہت اچھی طریقے سے لیکن فیلال آپ کو بتا دوں کہ ابشیک ملحان جو ہے وہ مومبائی آئے تھے جیو سینما کے آفس پہ سپوٹ ہوئے ہیں اور اب سب جانتے ہیں کہ بھائی میڈیا سرکٹ میں باتیں بہت پہلے پاستی ہیں تو بتا دوں کہ ابشیک ملحان جو ہے وہ شاید کوئی شو ہوسٹ کر رہے ہیں فلوٹنگ آئیلینڈ ہے اس طریقے کوئی نام ہے اس شو کا لیکن فیلال جب ان سے پوچھا گئے کہ منیشہ رانی اور ٹونیشہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دونوں کا سانگ آپ دونوں کے ٹیزرز بھی ساتھ میں تھے جس پر ابشیک نے یہی بات کہی کہ بھائی منیشہ فان ٹونیشہ روکس بولتے ہیں منیشہ کو میں نے کتنے بار منیشہ کو میں نے کال بھی گیا تھا روز اس کو کال کر رہا ہوں اس کو بول رہا ہوں کہ تم آ جا ساتھ میں ہم دونوں کو بہت سارے کانٹینٹ بنانے ہیں بہت سارا کام کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابشیک یہ بھی بولتے ہیں کہ جلدی منیشہ کے ساتھ بھی ان کا کچھ آئے گا یعنی کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو تو وہ لے کر آ رہے ہیں منیشہ کے ساتھ بھی اور اسی اسی کے ساتھ دونوں نے یہ بھی کہا کہ ٹونیشہ روکس کیونکہ ٹونی بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں نیا ککرنا ہم نے مجھے ایک سانگ مدب آفر کیا ہے ایک سانگ میں نے ان کے ساتھ آلڈی کیا ہے ایسا کہہ رہے تھے بیشیک فدال اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لے کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں دہنے باہد